موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر دسکا کے علاقہ جیسروال کی کھیتوں میں ہاتھ پاؤں بندھی آٹھ سالہ بچے کی لاش برامد اہل خانہ کے مطابق بچہ لا پتہ تھا تلاش جاری تھی پولیس کو اطلاع کی لیکن پولیس نے روایتی بے ہیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی مدد نہ کی اور رات گئے کھیتوں سے بچے کی لاش برامد ہوئی خانپور مہر میں کپاس کے خریدار اور فیکٹری مالکان کی منمانیہ اروج پر خانپور مہر میں کپاس کے خریدار اور کارٹن فیکٹری مالکان عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے کپاس کی خریداری پر فی من چار سے پانچ کلو غیر قانونی کٹوٹی کی جا رہی ہے قیسانوں کا کہنا ہے ایک تو کپاس کو بیماریوں نے تباہ کیا اور دوسری طرف کپاس کے خریدار پینتیس سو روپے فی من لے رہے ہیں اور غیر قانونی کٹوٹیاں بھی کر رہے ہیں اور بابے اختیار سے داد رسی کی اپیل کوٹ ادو دائرہ دین پناہ میونسپل کمیٹی کے دفتر میں رات گیارہ بجے اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے دو کمروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سارا سامان اور قیمتی ریکارڈ جل کر راگ بن گیا ریکارڈ میں عملے کی بھرتی کے معاملات اور سارے ٹھیکے کا لین دن بھی شامل تھا ذرائع کے مطابق آگ جان بوجھ کر لگائی گئی کیونکہ موقع سے تین خالی بوتلیں بھی برامت کی گئیں میونسپل کمیٹی دائرہ دین پناہ اپنی کرپشن میں مشہور ہیں مگر حکومتی سختی کے تحت سارا ریکارڈ جلا دیا گیا کیونکہ کچھ دن تک نیب کا چھاپا بھی متوقع تھا خدای خدمتگار کا درینہ ساتھی اور سینئر رہنما سید ندیم شاہ کی پہلی برسی آج منائی گئی برسی میں پارٹی کے صوبائی قائدین اسکر علی تریم صوبائی ترجمان مابت کاکا اور صوبائی نائب صدر حاجی انور شاہ بھی مجود تھے اس کے علاوہ کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مرہوم کے لیے دعا کی مرہوم ایک بہترین انسان اور پارٹی کا قیمتی سرمایا تھا نیوز روم سے فلوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز